موسیقی یہ تو میرے غلاموں کا عمل ہے اور میرا عمل کیا ہے کہ میں ان پر جھکتا ہوں چلاتا ہوں اور انہیں گانیاں لیتا ہوں اور ان کو میں مارتا پھٹتا ہوں تو اس نے سوال ہی پوشا کہ جب آخرت آئی گی قیامت ہوگی تو قیامت کے دن میرا اور میرے غلاموں کا کیا معاملہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آئی گی تو اللہ تعالیٰ جیوے تم دونوں کے اعمالوں کو تو لیں گے اگر تو ایسا ہوا کہ تم نے جو گانیاں دیں یا جو مار پیٹ کی وہ تمہارے جو غلاموں کا عمل ہے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں خیانت کرتے ہیں اس کے برابر ہوا تو پھر تو عصا برابر کٹھے دے گا اور اگر ایسا ہوا کہ نراک کے تمہاری جو گانیاں ہیں اور جو تمہاری سزائیں ہیں وہ تمہارے غلاموں کا جو عمل ہے خیانت کا جھوٹ کا اس سے کم ہوئی تو تمہیں نفع ہوگا لیکن اگر تمہاری سزا بڑھ جائے گی اگر تم نے جو مار پیٹ کرتے ہو وہ زیادہ ہوگی یہ سنگے وہ شنچ ہے وہ چیختہ وہاں پیچھے ہر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ کیا تمہیں اللہ کا فرمان نہیں پڑھا حدیثِ قسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے روز انصاف کا ترازو قائم کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی اس روز کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر بھی لائے گا چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل وہ سامنے کر دیے جائے گا اور ہم بہتر انصاف کرنے والے ہیں تو یہ سنکے وہ شخص یہ وہ ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں اپنے حق میں اپنے ملازمین کے حق میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں ان کو اپنے سے جدا کر دوں یعنی میں ان کو آج عذاب کر دوں جزاک اللہ شکریہ السلام علیکم موسیقی موسیقی